جی دانش کوویڈ نائنٹین کی صورتحال پر کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو پینڈامک جل رہا ہے it is all around the world اور ہمیں ایس اوپیس کو فولو کرنی چاہیے ہم اس کے اندر مزاک نہ لیں اس چیز کو بگوز ہم بہت ساری جانیں کو بیٹھے ہیں بہت سارے کنٹریز کے اندر بہت برا آ رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں ایسی سٹیشن نہیں آئی ہے ہمیں اگر اس سٹیشن سے بچنا ہے تو ہمیں ایس اوپیس کا بہت بہت خیال رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ ہم اپنا چیزیں وغیرہ بننی کر رہے ہیں گورنمنٹ وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں خود انڈیویجلز اس کو لے کے چلنا پڑے گا اور ہمیں ماس ہو گیا سانیٹائزر ہو گیا اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا کام کریں بکوز اگر یہ مسئلہ پاکستان میں بڑھ گیا اور چیزیں بڑھ گئی تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو چھیل پائیں گے تو ہمیں بھر ہی بھی ریا ہی کر دیں جو ہمیں گے ایٹنی جو ہمیں بہت عطیات گھٹنی چاہیے بہت شکر ہے یہ بتائیے کہ زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں کوویٹ کی لہر آئی گیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور پر بہتر لوگ بہت بتاثر ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کتے خانشن یہ حوالے سے ہندوستان میں جو سیچویشن ہے ان سب کے لیے جنہوں نے اپنی جانے گواہی ہے ان کے لیے میری کنڈولنسز ہے اور ریلی ہارٹ بریکس ہوتا ہے کیونکہ انسانیت ایز ان ہمنٹرین گراؤن کے اوپر آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہو رہی ہے جو اپنے چاہنے والے اور اپنے گھر میں جس کے وہاں معیت ہوتی ہے تو وہ ہی جانتا ہے اس کا حال تو ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں احتیاط برکنی چاہیے اور میری پوری کنڈولنسز ہے انڈیا میں جو چیزیں ہیں جو حالات ہوئے ہوئے ہیں جو لوگ نے اپنی جانے گواہی ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک حالات بہتر سے بہتر کرے سب کے لیے گریپ تینکیو